موسیقی 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 کہ آپ اخلاق والے تھے اور حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی اللہ کی تراثر میں جڑا ملوئے کا وہ غصن اخلاق ہے ہمارے سے زیادہ لوگ دور ہماری بدخلقی کی وجہ سے اور خاص کر ہمارے والے یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے اخلاق کم ہمارے والے اسی وجہ کہ نبی علیہ السلام کی شیرت درس اور اس سبق اور اس ارادے اور نیت نہ پڑے ہی نہیں جانتا کہ آپ کی اخلاق کو اپنایا جاتا ہر بندیدہ جو فطری طور پہ اندازِ گفتبو ہے یا اس کا جو محول ہے جس سے اس نے اخلاقیات کو سیکھا ہے وہ اس نے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا جب یہ مسلمان واسطے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھتے جس طرح آپ کی نماز کو ہم پڑھتے ہیں آپ کی سنن کو پڑھتے ہیں ہر عمل میں ہر دین کے رکن میں آپ کے عمل کو آپ کی صیرت کو آپ کی سنت کو امیت دیتے ہیں اور ذرا ذرا پہمبر علیہ السلام کے فرامین کے معنی اور مفاہین کو جاننے اور رمجنے کے لیے اور اس پر عمل کے لیے لڑتے اور جھگڑتے ہیں یقیناً یہ بات بھی خوبی والی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے آپ کا جو اخلاق ہے اس نے ارادے اور نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اگر میرے اندر کوئی اخلاقی کمی ہے تم اس کو دور کرو اور اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنو اور ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرما سب سے برا انسان میری امت میں وہ شخص ہے جس سے بدخلقی اور بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس کو بلانا چھوڑ دیں لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں یا یہاں بیٹھنے کا کیا فیضہ ہے کوئی نبی بدکلامی کرے گا بدمزادی کرے گا بدخلقی کرے گا بہتر ایسے دور رہے تو جس طرح یہ بات ہماری معروف ہے مشہور ہے کہ ہم توحید میں پختہ ہے سنت میں پختہ ہے تباہ رسول میں کھرے تو اخلاق میں کمی کی ہوگئے اخلاق اور کردار جو ہمارا ہے اس پر کچھ نظر سانی کی ضرورت گوھر کی ضرورت ہے اور اس کو سنت کے تابع بنانا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضرورت ہے جو لوگ جو طبقہ جو گروہ عقیدے میں درست دو عمال میں درست دو تو ایسا شخص اگر زبان میں بھی نرم ہو اور اچھے انداز میں اپنی بات کو اخلاقیات دہرج رہ کے پیش کرے تو بہت سارے لوگوں اصلح کا وزریعہ اور سبب بن سکتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اخلاق بھی سیکھیں صرف عبادت کے اندر طریقہ نہیں اخلاقیات نبی علیہ السلام کے پڑی تو آپ کی شان میں آپ کے مقام میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ رَعْضِي آپ تو خلق عظیم پر ہے تو سیدہ عیشہ کا وہ مشہور فرمان کہ کانا خلق والقرآن کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے اور دوسری اور اسی عدیث کا اگلے حصہ ہے آپ نے فرمایا کہ صورت المؤمنون اٹھاروے پارے گی پہلی دس آیات پڑو جو وہ آیات ہیں وہی رسول اللہ ہے یہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو نبی علیہ السلام یہ اخلاق کا ان صرف واقعات کے صورت میں نہیں جو ہساڑی کمزوری ہے اکثر ہم صرف واقعات کو واقعات کے رنگ روپ میں سنتے اور سمتے اور بیان کرتے ان واقعات کو اپنے وجود میں فٹ نہیں کرتے یعنی اگر میں یہ کہوں نا کہ نماز میں ایسے آپ نے کھڑا ہونا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ تعالی ایسے آتھ اٹھاتے تھے ایسے آتھ بانتے تھے ایسے رکو پہ جاتے تھے ایسے سجدے پہ جاتے تھے تو بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی یہ بات سمجھیں گے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے اور ہمیں ایسے کرنا ہے جیسے بیان ہو رہا ہے جیسے حضور کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیا ہماری کمزوری ہے کہ جب اخلاق کا حسن اخلاق کے حضور کے کوئی واقعہ بیان ہو تو بیان کرنے والے اور سننے والے کا ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ہم نے ایسے کرنا ہے ہمارے خیال میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان ہے وہ ایسا کرتے تھے بڑا واقعہ بڑا شیرت میں آپ پہ ایسے اخلاق کا واقعہ یعنی اس رنگ اور اس انداز میں اس واقعے کو عملے آپ نے اوپر فٹ نہیں کرتے کہ میرا تو پھر ایسے نہیں ہے گویا میرا اخلاق سنت کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے آپ کے سیرت کے خلاف ہے تو میں آج آپ نے اس عمل کو اس کردار کو اس صورت کو سنت کے مطابق ڈھال یہ سوچ پیدا کرنا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کہ چہرے پر ہمیشہ مسکرہٹ رہتی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ چہرے پر مسکرہٹ رہتی تو سب سے پہلی اخلاق کی سنت یہ ہوئی نا کہ چہرے پر ہمیشہ کیا ہو مسکرہٹ ایسا چہرہ غصے میں جلال میں اور ماتے پہ تیوری چڑھی ہوئی اور ہر وقت ایسے جیسے یہ بندہ نراض ہے غصے میں ہے بلایا تو لڑ پڑے اس سے بات کی تو غصے جھگڑ پڑے پتہ نہیں کیا جواب دے یہ سنت کی مخالفت ہے یہ صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے سیرت کی مخالفت ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کا چہرہ ہر وقت مسکراتے مسکرانے والی قفیت میں ہوتا تھا جس طرح حدیث میں ہے نا کہ بندہ دعا کرتے اللہ سے مانگتے ہوئے تو رو پڑے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے تو اگر رو نہ سکے تو رونے والی حالت بنا لے رونے والی قفیت بنا لے رونے والا چہرہ بنا لے تو جب بندہ چہرہ رونے والا بنا سکتا ہے تو کچھ مربانی مسکرانے پر بھی ہو سکتا ہے یعنی چہرہ دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے والا بندہ بنا سکتا ہے پھر اللہ نے ایسا چہرہ نہ دیا ہو جب بھی دیکھے تو ایسے جیسے بارہ بجے ہیں غصے میں جلال میں لڑائی میں جگڑے میں اگر یہ قفیت بندے کے چہرے پر ہر وقت تا رہی ہے تو بندہ کم متکم سنت کو سامنے رکھ حدیث کو سامنے رکھ اپنے چہرے پر مسکران کا انداز ہو اگلے بندہ دیکھنے والا سکون محسوس کرے راعت محسوس کرے یہ بندہ خوشی میں ہے ایسے بندے نے گناہ بھی دیو آگے اچھے انداز سے بھولے نبی علیہ الصلاة والسلام کا ہر وقت چہرہ مسکرانے والی قفیت میں اترا اور دوسری بات سیدنا جرید رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا نبی علیہ الصلاة والسلام نے مجھے اپنی مجلس سے کبھی آنے سے نہیں روکا کہ حضور بیٹھے ہو اور میں قریب جانے لگا تو حضور نے فرمایا ہو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں رہنے دیں نہ آئیں خاص بندے بیٹھے ہیں خاص کوئی بات ہو رہی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام مجھے کبھی نہیں روکا جیسے بھی جس وقت بھی میں رسول اللہ کے پاس گیا آپ نے مجھے آنے سے روکا نہیں ہے بیٹھنے سے روکا میں گیا ہوں اجازت چاہیے آپ نے فرمایا آ جائیں بیٹھ جائیں اور ساتھ فرماتے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے پوری زندگی میں جب بھی رسول اللہ سے ملا ہوں سوائے مسکراہت کے آپ نے کبھی میرے استقبال نہیں کیا جب بھی ملا ہو ہستے ہو مسکراتے ہو بندے کی مختلف کفیات ہوتی ہے نا غصے میں بھی بندہ ہوتا ہے پرشانی میں بھی ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلاة والسلام بشت بشری لوازمات آپ کی زندگی کا حصہ ہے غصہ بھی تھا نرازگی بھی تھی یہ ساری چیزیں آپ کی صیرت کا حصہ ہے پھر اس کے باوجود صاحبی رسول کی یہ گواہی دینا کہ آپ نے کبھی بھی بھئے غصے میں ہے تو کسی اور پہ غصہ ہوگا نا اگر آپ کسی لڑائی ہوگی ہے یا کوئی پرشانی ہے تو کسی اور کے ساتھ ہوگی نا اس آنے والے کا غصور کیا ہے اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آپ غصے سے مل لیں نبی علیہ الصلاة والسلام کی سنت یہ ہے سنہ جریر فرماتا ہے کہ زندگی بھر جتنے ایام جتنے سال حضور کے ساتھ رہا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے چہرے پہ غصہ ہو مسکر آ رہے ہوتے ہیں یہ نبی علیہ الصلاة والسلام کی انداز ہے تو سی کہو گے شاید صحابہ اکرام بھی حضور کو ایسے ہی ملتے ہوں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام جو تھے امام تھے رسول تھے قائد تھے روب تھا دب دبا تھا تو صحابہ اکرام جماعت حضور کے ساتھی شاید وہ ایسے ہی جواب میں ملتے تھے نہیں بارتفہ انداز جیسے آج ہمارا معاشرہ حصہ تلخبی ہو جاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کو زیرت کو ہم نے نمونہ بنانا ہے آپ کا رویہ دیکھنا ہے صحابہ اکرام کی سیرت تو سمجھانے سمجھنے اور اگر کہیں کوئی بات صحابہ اکرام سے ہوئی ہے تو بھی دین کے نفاظ کا دین کی تنفیز کا دین کی اشاعت کا آگے دریجہ ہے زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی ہے سیدن آنس بن والک رسی اللہ تعالی کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ میں جا رہا ہے تو آپ کے اوپر ایک موٹی چاہدر جو آپ نے اپنے اوپر لی سی موٹی چاہدر تو آگے سے دیہاتی عربی بدو مومن مسلمان صحابی یہ رسول رسی اللہ تعالیٰ نے حضور سے ملا تو اس نے بجائے گفتگو کرنے کے ملقات کرنے کے کوئی بات کہنے کے حضور علیہ الصلاة والسلام کی چادر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا اور رسول اللہ کی گردن پر میں نے اس چادر کی نشانات پڑ گئے دیکھے کتنا زور سے کھینچا کچھ میں تکلفی ہوتا ہے کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں جماعت میں قوم میں دیہاتوں میں بندوں میں بستیوں میں دین کی تباہ میں یا ترشی ہوتی ہے یا مزا ہوتی ہے وہ اپنے سادہ انداد اور لہجل میں مفتگو کرتے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام کا اس نے چادر پکڑی اور کھینچا دو انس بن مالک ورماتا ہے کہ میں پرشان ہو میرا چیرہ سرخ ہو گیا یہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گیا اس کی چادر کھینچ لے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر یہ مال سارے کچھ آپ کے لئے ہے کچھ ہمارے لئے بھی ہے ہمیں بھی کچھ دے کوئی بیعت المال کوئی چیز کوئی چادر ہمارے لئے نہیں ہے اب بتاؤ ایک وہ ہستی جو رات کو میراج پڑ جائے مقام پڑیئے انداز پڑیئے شان پڑیئے ورفانہ لگا ذکر پڑیئے یہاں تو کچھ دو چار پیسے آ جائیں یا بیعودہ مارا مٹھا مل جائے تو بندیلی حالت کفیت ہی پگڑ جاتی ہے جن سے رب ہم قلام ہو جن پر جبریل آئے جن کے پرسینے ایسے امت خوشبو محسوس کرے اور جن کے لعاب کو بطور برکت استعمال کرے حسن اور جمال کی یہ کفیت ہو کہ آپ جیسا کوئی حسین پیدا نہ ہو اور انس بن مالی کی فرمائے کہ چہرہ اور ہاتھ اور وجود نرم اتنا تھا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے ہاتھوں کو جب چھوہ مصافیہ کیا تو مجھے اتنا کوئی ریشم بھی نرم محسوس نہیں ہوتا تھا جیدن رسول اللہ کی حدیلیات پھر گردن مبارک دور سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے نرم جگہ ہے اس نے کبڑا کھینچا ہے حضور کو یہاں نشانات پڑ گئے نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور مسکر آ دی فرمتہ سنو آپ نے اس کی طرف نکاح اٹھائی میں کچھ اور سوچ رہا تھا پدری حضور کیا فرمائیں گے تو حضور ہنس دی مسکر آ دی یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا واقعہ تو حضور کہنا تو سیرت آپ کی ہے نمونہ مارے لیے تو گوئے بہت بندہ آپ کے ساتھ سخت ترشی سے بھی پیش آئے تو آپ کے لئے زنت کیا میں بار پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس انداز میں اس واقعے کو اس سیرت کے حصے کھولیں جس طرح بیان نماز کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہیں عقیدے میں سنجیدہ ہیں اخلاق میں بھی اسی طرح سنجیدہ ہو پھر دیکھیں لوگ آپ کے ارزگر کیسے جمع ہو آپ کے بارے میں تو پوری پلانے کے طات ایک مشہور کر دیا گیا کہ یہ بد اخلاق ہوتے بد مزاج ہوتے یہ سخت ہوتے یہ ترش ہوتے ان کا اخلاق درست نہیں ہوتا ان کو بلانے بیٹھنے درست نہیں کر طریقہ نہیں آتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ امام الناس کے اندر جب لوگ بیٹھے ہوں تو اپنے اسلام کے بارے میں دین کے یہ بات مشہور ہے کہ یہ بد اخلاق ہے بد مزاج اور یہی طبقہ یہی گروہ جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو مرزائیوں کی باس جا نکلے تو کہتے ہے کہ وہ مرزائی ہوں گے کافر ہوں گے تو ہوں گے اخلاق ان کا بڑا چاہ کافروں کے ملک میں جو بلاد کفر میں لوگ رہتے امریکہ میں یورپ جب وہ اپنی محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں واپس آگی یہاں تو کہتے ہیں مسلمانوں کا بد اخلاق ہے مسلمان بد اخلاق ہے اور وہاں کافروں کو ہم نے دیکھا اخلاق وال ہے اور اگر مسلمانوں کے اندر یہاں رہتے ہوں تو پھر کہیں گے کہ ہم بد مزاج ہیں اور مزائیوں کے اندر بہت اخلاق کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بندہ یہ غیر محسوس طریقے سے زندگیوں کی تعریف کر رہا ہے کافروں کی تعریف کر رہا ہے ان کے مذہب کے پھیلاؤں کا یہ ذریعہ بن رہا ہے ان کے بارے میں لوگوں کو قریب کر رہا ہے ان کے بارے میں ذن سادھی کر رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں وہ اخلاق والے ہیں بس آل الحدیث جو ہیں ان کے قریب نہ بیٹھنا یہ بد اخلاق ہے یہ بد مزاج اس کی جو بھی سوچ ہے میں اور آپ گرے پانوں میں جھانکے کہ کافر مرتد اور زندیق لوگ اخلاق والے کیوں مشہور ہو گئے اور رب کی زمین کے اندر رہنے والے بہترین لوگ بد کوئی کہے کہ یہ ہمارے خلاف پراب گھنڈا ہے پراب گھنڈا اگر 99 فیصد بھی ہو تو ایک فیصد ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی وجہ ہوتی ہے نا کوئی بات ہوتی ہے مزیعیوں نے اپنی اطاروں میں پلانے کی ہے تربیت دی ہے لوگوں اخلاق کو ماملات کو گفتگو کو انداز کو درست کیا ہے تو اپنے اطا کہ اپنے اس اچھے بولوں کے ذریعے لوگوں کو مرتض بنائے تو کیا ہم اپنا اخلاق کسی لیے نہیں درست کر سکتے کہ لوگ ہمارے مصلق اور منعی سے متنفر نہ ہوں ہمارے قریب آئیں ہماری بد بزاجی کا وہ شکار نہ ہو کیا آپ کسی سے لین دین کرے لین دین آپ کا اٹھا ہے دکان میں کربار میں دیگر معاملات میں کرز کے معاملات میں سفر میں حضر میں تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے کہ اگر اس کے میرے معاملات میری طرف سے درست نہ تھیرے نہ ہوئے تو یہ مسلک سے منحی سے مطنفر ہو جائے گا کہ اہلی حدیث ایسے ہو تو آپ نے غیر محسوس طریقے سے اپنے مسلک سے لوگوں کو دور کیا ارادہ آپ نہیں تھا نیت آپ کی نہیں تھی لیکن بتمساجی نے آپ کے حق میں ووٹ نہیں دیا لوگ آپ سے دور اس نے کہ ایک اہلی یہ سے ایسا کیا دوسرا بھی ایسا ہوگا یہ مصرح یہ مرح یہ بد مزاج سنا تھا ایسے ہی نکلے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ مسکرار اس بندے کے ساتھ جس نے کپڑا کھینچ کے حضور کو دخمی کر دیا یا آپ کے جسم پہ نشانات دو یہ مال مانگ رہا معروم نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ دوسروں کو اپنے قریب کرنے کے گر اور طریقے سمجھائے جن کو ہم نے اپنا آیا رسول اللہ فرماتے ہے سلام میں پہل کرو اور چھوٹی سی بات ہے کہ سلام میں پہل کرو ذرا پہل کر کے دیتے آپ گلی میں جا رہے کوئی مسلمان آگے سے آرہے جانتے ہیں نہیں جانتے سلام میں پہل کرے وہ بڑا ہے تو پہل کرے چھوٹا ہے تو پہل کرے پہل آپ کرے پہل کرنے کے فوائے امام ابراہیل زہری رحمت اللہ فرماتے کہ میرے والد نہیں کسی خوشی کے موقع پر ایسے سمجھ لیں کوئی عید کا موقع ہو مجھے کہا برادری دو صحباب رشتہ داروں کے لئے برادری کے لئے کچھ تحیف کا انتظام کریں اور یہ بھی ایک سنت عقیدہ کو پھلانا ہو منح کو پھلانا ہو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہو محبت بڑھانی ہو لوگوں کو قریب کرنا ہو تو پہترین سریعہ تحفہ آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ مکان بیچ جائے پہ میرے قریب یہ آگیا ہے بد مزاج آپ توفتہ شروع کر دیں خانے میں اضافہ کر دیں شوربہ بڑھا دیں زیادہ نہیں دے سکتے تو شوربہ بیچ نہیں بیچ سکتے تو رسول اللہ فرمات بگری کا کھوری بیچ 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 شروع کریں توفتہ دینا شروع کریں دیکھنا کہ آپ کی محبت اس کے دل میں کیسے بس ہم نے قریب کبھی کسی کو کیا ہی نہیں اس اراد یہ جانب کے عذاب سے بچ آئے ہماری یہ شو جو فکری نہیں رہی ہمارے ذن سے دنیا جو ہے وہ نکل نہیں رہی دین اندر داخل نہیں ہو رہا ہمارے کرباری تعلقات کرباری ہے سیاسی تعلقات سیاسی ہے اور مسجد کے تعلقات مسجد تک مادود ہے ہم نے کبھی اپنے تعلقات کو دین کی بنیاد پر نہیں بنا ہے وہ ہمارے قریب ہو جائے اور جب تک یہ بنیاد آپ کی درست نہیں ہوتی گویا آپ کے تعلقات اللہ کے لئے نہیں ہیں اور جب یہ بنیاد درست ہو گئی ہر بندے کو ملنا آپ کا انشاءاللہ اللہ کے لئے ہو جائے بیس عجر بیس سوا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم تصافہ مصافہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ موانکہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ یہ دل سے نفرت قدورت اور کینہ نکالنے کا بہترین محمد نصفہ ہے صلو اللہ سلام میں پہل کرو مصافہ میں پہل کرو امام ابراہیم زہری رحمت اللہ علیہ کا قول عمل فرماتے میرے باپ نے کہا توفہ طائف کا انتظام کریں ایک لسٹ بنائیں سارے برادری کے دوستوں احواب کی دوست بھی ہوں برادری بھی اور اشتدار سب کے توفہ طائف بھیجنا ہے توفہ طائف کے لئے وہ لسٹ بنا فرما ذرا نام ذرا پڑھ کے مجھے سنا کوئی رہ تو نہیں گیا اس نے اس کو جانتا میں بھی نہیں لیکن جب میں بار نکلتا ہوں یہ سلام میں پہل کرتا جب میں جاتا ہوں جب بھی ملتا ہے جب بھی میرے پاس گزرتا ہے یہ سلام مجھے ضرور کرتا اور پہل کرتا میرا دل کرتا ہے میں اپنے خونی رشتداروں کے ساتھ اس کو بھی توفہ بھیجو یہ وہ سیرت ہے جو ہم سے دور ہو چکی آئیے نبی علیہ صلی اللہ سلام کی سیرت کو سغلاب کو بنائی کافروں نے حضور کے بارے میں کیا کہا تھا یہ مجنون ہے ناؤس بللہ یہ دیوانے ہو گئے ناؤس بللہ ان پر جادو کسرات ہو گئے یہ شاعر ہے تو اللہ نے ساری چیزوں کا ایک ہی جواب دیا میرے محبوب جو شاعر ہوتا ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا جو شاعر ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنی گمراہی کی وادی میں دافل ہوتے ہیں پھر وہاں سے نکلنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے ان کی شاعری میں بہوت گی ہوتی ہے جو اخلاق کے خلاف تو آپ تو شاعر نہیں ہے آپ ساہر بھی نہیں ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون دیوانے ہوگے دیوانہ اخلاق والا ہوتا ہے دیوانہ میٹھے بول بولتا ہے دیوانے کے موں کے اندر جو آتا ہے وہ بولتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو جو موں میں آتا ہے کہتا ہے لیکن محبوب آپ تو اس وقت بولتے نہیں جب تک اسمان سے وہی نہ آئی آپ جیسے انسان بھلا مجنون ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کی نفی رب نے ایک جملے سے کی ہے کہ یہ شاعر بھی نہیں یہ ساہر بھی نہیں یہ مسور بھی نہیں یہ مجنون بھی نہیں یہ دیوانے بھی نہیں نعوذ باللہ یہ قذاب بھی نہیں نعوذ قذاب نہیں کیوں جو جھوٹا انسان بد اخلاق ہوتا وہ تو جھوٹ بولتا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے جسے جھوٹ بول رہا اس کو دھوکہ دے رہا ہے لہذا یہ ساری بری صفات جو آپ کی والے سے اہل فرمانون والقلم وما یسترون مانت بنعمت رب کب مجنون وإن لگ لاجر غیر ممنون وإن قلال خلق نعظیم محبوب آپ تو اخلاق والے جو اخلاق والے ہوتا ہے مجنون نہیں ہوتا وہ قذاب نہیں ہوتا وہ قینا پرور نہیں ہوتا وہ حاصف نہیں ہوتا وہ قوس رکھ رکھ نہیں ہوتا وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوتا وہ جو نہیں ہوتا جو اخلاق والا ہوتا ہے مرے محبوب وہ شائر نہیں ہوتا مسئور نہیں ہوتا سائر نہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا نجوم ہوتا وہ دیوانہ نہیں ہوتا یہ ساری برائیہ لوگوں میں اس میں دیئ影片 آپ کے اخلاق کا انداز کیا ہے کہ صحابی رسول پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے مجھے کوئی نصیت فرمائیے ایسا عمل کو بتائیے جس سے نجات پا جاؤں دنیا سے اور آخرت سے اللہ مجھے کمیاب فرما دے تنسخ حضور نے کیا بتایا فرما وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا ہے میرے پیارے میں نصیت ہے بس زبان سے وہی کچھ کہنا وہی کچھ کہنا جو بات صحیح ہو معروف ہو نیکی والی ہو خوبی والی ہو اچھی بات کہتے رہنا یہی محمد مصطفیٰ کی نصیت یہ نصیت رسول اللہ نے پوری امت کے لئے کی ہے تو پھر ذرا گریبان جا کے آپ یہی کرتے اس میں تو بات میں ساچی ہے ہماری زبان میں تو بات فلکی ہے ہماری زبان پہ تو گالی ہے ہماری زبان پہ تو ہو رہی ہے ہماری زبان اخلاقی سے بہت دور ہے ہماری تو محفلیں دوست جب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دوست جرے پاس آتا ہے پھر اللہ کی پناہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا ہے رہتا ہے نہیں جانتے کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں اپنے مبھرائکہ نہیں کھا ہے سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نوچ رہے ہیں دوسرے کا گوشت جس کی عزت پر پمال کر رہے ہیں جس کو برا کہہ رہے ہیں دس بندوں میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں دس بندوں کے ذہن گندے کر رہے ہیں ان کے دل سیاہ کر رہے ہیں ایک مومن کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں گدورت پیدا کر رہے ہیں اسے دور کر رہے ہیں بتاؤ اسے بڑا جرم کیا ہو جس بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کھانے کے ستر گناہ ہے سب سے کم گناہ ماں سے بدکاری ہے اور سب سے اونچا گناہ کسی مسلمان کو تظلیل کرنا ماں سے برائی کرنا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کسی مسلمان کے بارے میں دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنا اور اس کو حقیر جاننا لیکن اپنی محفل مجلسوں پر غور کریں کیا ایسا نہیں اگر ایسا ہے تو توبہ کریں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں میں تم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر ٹولیا بیٹھی ہوتی ہے اور موضوع حیبت ہوتا ہے یعنی کتنی بہترین پناہگاہ طلب کی تلاش کی ہے کتنی بہترین جگہ تلاش کی ہے ہم نے برائی کرنے کے مسجد کے اندر ہلکہ ٹولی بنی ہوئی ہے اور بندہ کوئی موضوع ہے اس کی حیبت جاری کام اتنا گند کرنا ہو تو باہر کسی اروری پہ بندہ چلا جائے کسی گند کے دھیر میں چلا جائے کوئی اور گندی جگہ تلاش کرے جہاں جا کے بیٹھ کے اس نے یہ سہر اگل ہے وہاں اگلے مسجد جہاں عبادت ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہے جہاں خیر کی بات ہے جہاں نور اور روشنی پھیلاو کا یہ مسجد ذریع ہے یہاں وہ گند اور گندی بات پھیلا رہا ہے تظلیل کر رہا ہے کسی ایک مسلمان کی کسی ایک جماعتی کی کسی ایک شخص یا مساجد کے قریبی لیٹھینیں بھی ہوتی ہیں بندہ وہاں جا کے بیٹھ جائے سارے کٹھے ہو جائیں بزرگ سارے اور جو چبل مار نہیں تھے مار نہیں جو کسی کے خلاف کہنا ہے وہ یہاں کہہ لیں بہترین جگہ ہے صاف ستری وہاں بیٹھے لیٹینوں کے آگے جگہ بھی خالی ہوتی ہے بندہ وہاں کوئی دریشری پہ چھا لیں یعنی گان کرنا ہے تو گندی جگہ پہ کریں نا مساجد کی صفوں میں بیٹھ کے گلا اور غیبت اور چبلی اور برائی اور فاشی اور بےہیائی کی باتیں اس سے بڑی بدخل کی کیا ہو صلاح کریں ہوں وہ کہاں ہے حدیث کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس کی خلاف بیفل میں بک بک ہو رہی ہے یہ محفوظ ہے مسلمان تمہاری زبان سے جب محفوظ نہیں ہے تو مسجد کا انتخاب کی ہے اور کوئی نہیں بیٹھک رہے کوئی مسلمان کھلے دل کا مظہرہ کرے نا اپنا دارہ بنائے اپنی بیٹھک بنائے اس میں سارے بدماشوں کو اکٹھا کرے وہاں کو چاہ بلائے اور پھر چاہے چاہے خرچ کر کے بہیائی کرے برائی کرے غیبت کرے چگلی کرے جس کا ماس نوچنا ہے نوچ مسجد اس لئے بنی ہے خباست کے لئے مسجد اس لئے ہے کہ یہاں خوچولی اور غیبت کی جائے اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے بتاؤ پھر تمہارے اوپر اللہ کا وہ جو اللہ نے آپ کو مولد دی ہوئی ہے پھر اس کا یہ حصل ہے وَأُمْ لِي لَهُمْ اِنَّقَيْدِ مَدِينَ میں دیتا ہوں مولد لیکن پکڑ میری صافت ہے ہوتا بندہ پکڑا ہوا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا نبی علیہ السلام کا طریقہ کہاں کیا تھا دوسروں کو قریب کرنے کھا دوسروں سے پیار کرنے اصلاح کریں کمی دیکھیں اصلاح کریں یہ خیرخائی ہے یہ محبت ہے یہ پیار ہے جس بندے کے آپ خلاف ہے جس بندے کی کوئی کردار یا کوئی بات یا کوئی عمل اچھا نہیں لگا انسان ہے گناہگار ہے خطاکار ہے انبیاء ہی مصوم ہے اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بات کہی پرانے پار جب سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالینا پر بہتان لگا ان بہتان لگانے والوں میں ان کے پرابوگنڈے کیسے متصر ہو گئے تھے حضرت مصتہ رضی اللہ تعالی جو سیدنا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی کی خالہ کے بیٹے غریب بھی بڑے تھے غریب اتنے تھے کہ مہانہ راشن کا خرچ اور مہانہ راشن ابو بکر صدیق بیٹے تھے جب انہی کی بیٹی پر الزام لگ گیا تو یہ اس سادش میں ان لوگوں کا حصہ بن گئے انسان ہے حالانکہ سابی رسول ہیں بطری ہے اور پھر سیدہ کائنات پر الزام لگانوں کے والے والوں ساتھ شامل ہونے پر انہی اسی کوڑے لگائے گئے حد قدف ان پر لگی ہے تین شخصیات پر ایک حضرت مصتہ رضی اللہ تعالی دوسرے شاعر مدہ رسول حضرت حسان بن ثابت پر اور تیسری خاتونتی سیدہ حمنا رضی اللہ تعالی جو ام المومنین سیدہ زینب کی بین جو کوئی بندہ پرشان ہوئے پھر ہر بندہ اپنا اپنا ساڑ اپنا خصہ کرنا دے حضرت حمنا کو خصہ تھا وہ سوکنوں والا جو ہوتا ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے بعض دفعہ غصہ رکھتی تھے مائے ہماری تو آنگ تو کچھ نہیں نہ کیسے تو سیدہ حمنا جو ہے نا وہ اپنی بہن کی محبت میں یہ سب کچھ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دل ارادہ نیت اندر ہوتا ہے نا ارادہ نیت کیا ہوتی ہے چلو یہ علیت کی ہو جائے تو پھر محبت کا مرکز کون بن جائے گی عیشہ کے بعد میری بہن زینب قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں بھی یہی ہے نا کہ بھائیوں نے یوسف کیوں جدا کیا تھا کہ ہم محبت کا مرکز بن جائے ابا ابا ہم سے محبت کرے جتنی یوسف سے محبت کرتا ہے یہی یہاں کیفیت اور رسول اللہ نے پوچھا بھی تھا عضرت علی نے مشورہ بھی دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری بھیویوں میں عضر عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ناز کے ساتھ جس کا تھوڑا سا کبھی کبھی اونچ نیچو ہو جاتی ہے وہ زینب ہے نا ذرا اس سے پوچھ لے اس سے پوچھ لے اگر کوئی بات عیشہ کے اندر ہوئی تو زینب بڑی کھول کے بے حال کرے آپ نے زینب کو گلایا رما زینب سناؤ آپ کی بہن ہمنا تو ملی ہوئی ہے پھر وہ تو اس کے بارے میں تو بات سنی ہے کہ وہ عورتوں میں یہ بات پھیلا رہی تیرا کیا خیال تیری وہ عیشہ سوکن ہے تو بھی میری بیوی ہے اور پھوپو کی بیٹی بھی ہے زینب رشتہ بھی تھا نہ کری عیشہ پھر بھی صدیق کی بیٹی تھی اور یہ رسول اللہ کی پھوپو کی بیٹی تھی ان کا نکاہ بھی آسمان پر رب نے کیا تھی رسول اللہ مسئلہ ساری شانے تھی مقام تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود روایت کرتی ہیں سیدہ اکرنہ اممہ جی عیشہ سیدہ البخاری میں روایت ہے فرماتی ہیں اس دن زینب کو تقوی بچا گیا تقوی بچا گیا زینب کو اگر تقوی نہ ہوتا نہ تو زینب نے کہہ دینا تھا جو کچھ ان کی زبان میں آتا کہہ دیتی اتنا میرا اس کے ساتھ بات دفعہ بول بال ہو جاتی تھی لیکن سیدہ زینب نے اپنی بین کی بھی پرواہ نہیں کی وہ بات کہی جو زینب جانتی تھی فرما اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرا عیشہ سے کئی دفعہ آپ کے علم میں آگے بات ہو جاتی ہے لیکن اس بارے میں میں قسم دیتے ہوں کہ عیشہ میں نے برائی نہیں دیکھی رضی اللہ تعالی تو یہاں تو بہترین موقع تھا نا کہ عیشہ بھسی ہوئی ہے پورے مدینے میں ایک محول ہے یہاں اپنا حصہ نکالیں عیشہ کو رسولہ سے جھدا کریں موقع تھا لیکن موقع متقی لوگ تلاش نہیں کرتے کسی کو زلیل کرنے یہ بد مزاج اور بد خلق لوگوں کا کردار ہے جس سے اپنے آپ کو بچائیں نقصان کسی کا نہیں ہے نقصان آپ کا ہے غیبت کرنے میں بد خلقی میں بد مزاجی میں لوگ آپ سے دور ہوں گے اہلِ علم دور ہوں گے اہلِ عیبِ ایمان دور ہوں گے اہلِ تقویٰ دور ہوں گے ہر نیک بندہ آپ پر کچھ کلمات کہہ کے آگے بس رہے گا آپ تو سمیتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں دوسرا بندہ جو ساتھ سے گزر رہا ہو وہ دھدکار رہا ہوتا پھڑکار کر بد دعا دے رہا ہوتا اس کو اپنا ہنر نہ سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے اپنا شاترپن نہ سمجھے اللہ کی پناہ مانگے کہ آپ گناہ میں ہیں اب سواہ پہ نہیں ہے حجر میں نہیں ہے نیکی کے کام میں نہیں ہے آپ برائی میں اور پھر مسجد میں ہیں اور پھر دوست کے بارے میں ہیں پھر مسلمان کے بارے میں ہیں پھر مومن کے بارے میں ہیں اور پھر اس کا گوشت کھا رہے ہیں پھر سلام بھی دے رہے ہیں پھر مدھے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں اے دوری کو سلام بھی کہتے ہیں سلام کا کیا معنی ہے جب آپ نے آپ سے پاس سے گدرے تو کیا کیا سلام علیکم آپ مجھ سے محفول ہے آپ مجھ سے محفول ہے تم پر سلامتی ہو تم خیر پر ہو تم حق پر ہو اللہ کی تم پر رحمت ہو میں تمہارے لئے دعا گو ہوں تو جس مجلس سے اٹھا ہے اس مجلس میں غیبت کر رہا تھا اٹھ کے کہتا ہے السلام علیکم بتاؤ یہ اسے برا انسان دو رخہ انسان دو چہروں والا انسان اسے منافقت میں بڑا انسان کون ہوگا جو اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے جس کے بارے میں ابھی غیبت کر کے اٹھا ہے چاہیے دو نا یہاں بھی کہتا پیانا سینج جھٹ پیٹھے ہاں تیرا گلہ کیتا ہے تیری غیبت کی تو بندہ چنگر ہے اسلام علیکم نہ سلام دے رہا ہے نہ لے برا کہہ رہا ہے سلام بھی کہہ رہا ہے مل بھی رہا ہے مسافر بھی کر رہا ہے مونکہ بھی کر رہا ہے اور بری محفل بھی لگا کے بیٹھ کسی کو اپنے قریب کرنے کا سلام میں پہل اور خیر کی بات کہے اور جب بندہ کوئی آپ سے مخاطب ہو اس کی پوری بات سنیں بندے کو قریب کرنا ہے اپنا کرویدہ بنانا ہے اس کا بر طریقہ ہے دوسرے بندے کی بات پوری سنیں بعد ہمارے بندہ پڑھا لکھیا ہوں دا ہے ہشیار ہوں دا ہے تھوڑی جی بندہ کا کہنا بس چوب کریں میں تریکار ساری سمجھ گیا اس سے بڑا بات اخلاق انسان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات آپ کے علم میں ہوتی اگر کوئی سنانا چاہتا تو رسول اللہ ایسے کان لگا کے سنتے جیسے پہلے سنی ہی کوئی سنتے رہے اس کی بات سنیں جیسے نال ہی کرنے کہ میں تیری گل کٹ رہا ہے وہاں تو چوب کر میں نوبتہ ہے نال کٹ رہا ہے تو باسمان تو نادرہ ہے تو کیوں کٹ رہا ہے سنو اس کی بات وہ انسان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اس کو عزت مقام ویلیو نہیں ہے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے وہ بات کر رہا ہے تجھے کیسے نے آگ دیا ہے اس کی بات کو کٹیں اس کی بات سنیں یہ تو اکثر ہمارے ساتھ پیش آتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرا آپ ایک بندہ کے مسئلہ پوچھتا ہے دو جب بندہ ہوتے ہیں آپ پہ گل کٹ گئے اے تنو اے بھی نہیں پتا ہے اے ہنج لکش ہویا ہے اے ہنج مسئلہ ہے وہ پوچھتا ہے ادھر پہ ہے جواب اور دینڈے ہے اگر وہ بندہ اگر کہہ دے جواب میں کہ میں تیرے کو نہیں پوچھا اگر وہ کہہ دے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مفتی ہیں آپ کیوں بور رہے ہیں بتائیں آپ کے بندوں میں پلے کیا رہ جائے گا اس سے بہتر نہیں ہے کہ عزت بند ہے کہ آپ نے ہاتھ میں ہوتی ہے سنت یہ ہے کہ اس کی پوری بات سننے دیں اس کو کرنے دیں جو مسئلہ ہے اس سے کو پوچھنے دیں وہ سائل ہے دوسرا مسئلہ ہے عالم سے پوچھ رہا ہے مفتی سے پوچھ رہا ہے کسی بزرگ سے پوچھ رہا ہے آپ چھوپ رہے ہیں آپ کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے بوزیر بوزیر لگی ہوئی ہے زبان کو بولتے رہنا ہے چھوپ رہے ہیں آپ دوسرے کو سنیں بد اخلاقی ہے پت مزادی ہے دوسرے کو نہ بولنے دیں بندے کی اپنی حصیت پہلے واضح کریں با آپ میں وہ درجہ مقام کیا ہے کس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کا مسئلہ آپ سے پوچھا ہے ایک حدیث سن لیں سرور کنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں درہا بتاؤ گوھر کرو مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے وہ درخت کونس ہے مومن ایسا ہے جیسے ایک درخت ہے اللہ نے قرآن میں بھی بیان گئی ہے شجر اے طیبہ کے ساتھ مومن کی مثال بیان کی ہے وہ درخت کونس ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم سوچنے لگ ہے جیڑا حضور نے کہا پوچھئے کوئی درخت اے جیڑا مکہ مدینہ کونی عرب کونیت تھے کونی کوئی بڑی کوئی رازدہ سوال ہے بڑا کوئی ہم سوال ہے پتنے کیڑا درخت ہوئے عبداللہ بن عمر فرما دے میں فوری سمجھ آ گیا کہ ایس تو مراد خجور درخت محفل میں ابو بکر بیٹھا تھا محفل میں عمر بیٹھا تھا فرماتے ہیں اگر میں جواب ہی دے دیتا تو میری شان بڑھنی نہیں تھی ابو بکر عمر کی شان میں کمی کا دفعہ جو دو میں باہر آیا حضور نے پھر آپ بھی دسیا کہ میرے صحابہ تو اے اگل کیسے سمجھ نہیں آئی اس کے پتے نہیں گرتے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے جس کی سردگرمی پتے نہیں گرتے صحابہ فرماتے ہیں میں نے پھر بھی خیال میں نہ آیا آپ نے فرماتے ہیں وہ خجور کا ترخت ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا میں اپنے اببا جی کے ساتھ جا رہا تھا عمر فاروق کے ساتھ ان سے میں نے کہا یا اببا جی اے گلد جبا میں نواندہ سی فرمایا بیٹا تو بول پیدا میری گردن بلند ہو جاتی کہ میرا بیٹا بولا ہے میرا بیٹا بولا ہے فرما اببا جی تمہاری گردن تو بلند ہو جاتی ابو بکر بھی تو وہاں تھے یہ خیال ہوتا ہے دوسروں کی عدب پہ اکرام پہ اکرام کا ساڑت اللہ دفعہ ساری مفتی ہیں انتے ہیں جب سارے بیٹھے ہیں ان پھر اینج جواب دے دے مولوی حصد ہے اٹھ کے لگ گزر جائے ہو بولی نہ سکے یہ سارے مفتی خود جواب دے رہے عدب سکھئے اترام سکھ اور نبی علیہ السلام کو لوگوں کو گرویدے کرنے کا اور بھی طریقہ تھا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک ہمیشہ حلیہ مبارک خصورت بنا کے رکھتے تھے جیسے بھی آپ کا چہرہ وجود ہونا حلیہ ٹھیک رکھنا چھے بالوں کی کٹے لباس کی وسا قطع تاکہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو خوشبو حضور اس کے باوجود کے پسینے سے خوشبو آتی تھی حضور پھر بھی خوشبو لگا کے رکھتے آپ خوشبو لگا کے رکھیں لوگ آپ کے قریبہ سکون محسوس کریں راق محسوس کریں یہ آپ کے اخلاق ایک بہترین طریقہ ہے اپنے کپڑوں کو سوار کے رکھیں جوتوں کو سوار کے رکھیں چہرے پاک کو سوار کے رکھیں کھنگی کر کے رکھیں اے جنہوں میں کہو یہی بگڑے ہوگئے بے شاہ جنہوں وال کا ٹھن دا بھی نہیں پتا دے خلیہ اپنا پہترین بنائے جتنے اللہ نے آپ کو حسن و جمال بکش ہے اس میں جو جو آپ چیز ساتھ ملا سکتے ہیں جس میں آپ کے حسن میں اضافہ ہو شریعت مخالفت نہ ہو سنت کی مخالفت نہ ہو اس میں تیل ہے سابون ہے خوشبو ہے صفائی سترائی ہے بالوں کی کٹنگ ہے یہ ساری چیزیں آپ کے وجود کی شخصیت کو نکھارتی ہیں آپ نے فرمایا نا متقبر انسان کہ مضمت کی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ اچھا کپڑا پہنٹا اچھی جوتی پہنتا ہے تو کیا یہ تقبر ہے رسول اللہ فرمایا یہ نہیں تقبر اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جو اللہ نعمت دی ہے اس کا احسار کرو تقبر یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سچی بات کہے اور آپ ٹھکرا دیں کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ یہ بندہ میرا مخالف میں اس کی نہیں مانتا بیسے میں گالا مان لینے تھی لیکن اس واسدہ نہیں ملنے کی کہ یہ اس ہے یہ میرا مخالف یہ ہوتا ہے حق کو ٹھکرانا یہ ہے تقبر قیامت والدین اللہ اس کو چونٹی کے برابر بنا کے اٹھائے گا چونٹی کے برابر یہ تیری حیثیت ہے وہ تقبر کرتا تھا دنیا میں رہے کے پسی حیثی بھی کر لینا سیدنا زین العابدین یہ امام حسین کے بیٹے ہیں سیدنا زین العابدین رحمت اللہ ہے علی ان کا نام ہے یہ زین العابدین ان کا لقب ہے عبادت کرنے والے تھے انتہا ترجے اگر آپ کہے نا کہ رسول اللہ کی عالمے سے سب سے زیادہ حسین ابن علی کی عالمے سے سب سے زیادہ متقیقون تھا تو اسی جنہ زین العابدین تھی رحمت اللہ چراغ تھے امت کے لیے جسے بے بارک کربلا بھی کہا جاتا یہ وہی شخصیت ہے جو کربلا میں کیری بچی تھی بیٹھے ہیں بیمار ہیں اور لونٹی ان کو وضو کروا رہی وہ اوپر کھڑی ہے پانی لے اچھانک اس کے ہاتھ سے اوپر تنگر گیا حسین العابدین رحمت اللہ لے اوپر آگئے اور آپ کے چیرہ ذخمی ہوگا انتہاں سو جائے اینکار کر گارج نوکرانی کو لطو آٹے گا اوپر کوئی ایسے واقعہ ہو جائے تو بتائیں آپ کی حالت کیا ہو لونٹی پھر لونٹی تھی لوگ پکیزہ تھے گھر بھی پکیزہ تھا سوچ بھی پکیزہ تھے ملازیں بھی پکیزہ تھے ساڑے ملازمانوں جناب کلمہ میں صحیح نہیں آندہ ہو بے نماز تھے بے دین شریعت و دور تحیاء پلپل چیز غدم ہو دیا ہم نے بس برطن تو لوانے آئے صفائی کرنی ہے جیسے وہ جہالت میں آتی ہے عورت ویسے جہالت میں جاتی ہے عبرت حاصل کرے اس بات سے کہ آپ کے گھر کی کام کرنے والی دس سال تمہارے گھروں میں کام کرتی رہی لیکن نماز ہی نہ بن سکے اس کو دین نہ آسکا رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے غلام باندھی کو تعلیم دے 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 تربیت بھی ساتھ کر دے اللہ اس کو دورہ جنتہ فرمائے گا یہ اخلاق تھا لیکن ہمارے گھروں میں کام کرنے والے بے دین اور رہے بھی بے دین اور اس حالت میں گئے ساٹھ توڑی ساری زکاة بھی نہ رکھا گئے کیونکہ تم سے جب مانگا جائے تو کہتے ہیں وہ ہمارے گارج نکرینی ہو دی بچی دیشادی ہے ہونے اور بچنا بیمار آئی ہونے آئی سب زکاة بھی لے گئے دینی بھی ساتھ لے گئے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نے تعاون کی ہے تو اللہ اس کو منحج بھی دے دیتا عقیدہ بھی دے دیتا عمل بھی دے دیتا آپ سے متصر ہوتی ہو لیکن دوسرے گھر میں پہنچ کے وہ آپ کی حیبت کر رہی ہے تیسرے میں اس کی گھر رہی ہے یہ ہماری حالت ہے یہ ہماری کفیت ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اوپر پانی کا برتن گرا چیرہ زخمی ہو اب کیا کہ زین العابدین ہے پھر رسول اللہ کی آل میں سے ہے پھر حضور کے نواس حسین کا بیٹا ہے لونٹی ہے ان کی پتہ کیا کہتی ہے اوپر کھڑے ہوگے قرآن کی آیت پڑی لونٹی نے انہوں کوئی آیت آن دی ہو کلمت آن دا نہیں آیت کے تھو اوٹھے کھڑی ہو کے لونٹی آیت بھی پڑھ دی وہ ایمان والے جو غصہ پی جانے والے غصہ پی جانے والے حضرت زین العابدین نے اپنا چیرے اٹھایا فرمایا اچھا میں غصہ پی گیا ہوں انہیں پی گیا وہ غصہ عورت نے آگی پڑھی وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں فرمایا میں نے معاف کر دیا لونٹی پھر پڑھتی ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فرمایا جا میں نے تجھے ازاد بھی کر دیا یہ اخلاق یہ کردار یہ آپ سے مطلوب ہے اللہ مجھے اور آپ کو تفیق دے اکول کو لہذا وستفر اللہ علیہ ولم صلی اللہ علیہ وسلم